رحمان الرحیم السلام علیکم دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش شامدی دوستو آج ہم سورج مکھی پر حملہ آور ہونے والے ایک کیڑے امریکن بال وام کے مطلق آپ کو بتائیں گے جی ہاں دوستو اس وقت سورج مکھی کی فصل اس وقت کھیتوں میں کاشت ہو چکی ہے اور یہ فصل ڈیڑھ فٹ تک ہو چکی ہے دوستو اس وقت زیادہ تر حملہ پتوں کے اوپر لشکری سنڈی کا نظر آئے گا جس میں پتے کھائے ہوئے نظر آئیں گے آپ لوگوں کو اس کے علاوہ دوستو اگر ہیڈ کی بات کریں جس کے اوپر پھول لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد دانے بنتے ہیں اس ہیڈ کی بات کریں تو دوستو اس وقت ہیڈ کے اوپر امریکن بال وام کا حملہ زیادہ نظر آ رہا ہے لہٰذا عظیمی دار حضرات جہاں جہاں بھی ہیں جن لوگوں نے اپنے کھیتوں کے اندر سن فلار یعنی سورج مکھی کاش کیا ہے وہ خاص طور پر ان کے ہیڈ کو ضرور دیکھیں اگر آپ ہیڈ کو کھول کے دیکھیں گے تو دوستو اس میں امریکن سنڈی پھولوں کو نقصان پہنچاتی نظر آئے گی جہاں دوستو شروع میں یہ پھولوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور بعد میں بنے ہوئے بھیجوں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے تو لہٰذا آج کی ویڈیو کے اندر دوستو ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ آپ نے کیمیای انصداد کیسے کرنا ہے جی ہاں دوستو اس دمتلق میں آج آپ کے سامنے ہی حاضر ہوں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیمیای انصداد میں فلو بینڈا مائٹ اگر ہم بائر کمپنی کی بات کریں تو بیلٹ کے نام سے ملے گی پچاس میلی لیٹر کے حساب سے استعمال کریں تاں دوستو اگر سجنٹا کی بات کریں تو پروکلیم جس میں ایما میکٹن ہے دو سو میلی لیٹر استعمال کر سکتے ہیں تاں دوستو اگر سجنٹا کی والیوم فلیکسی کی بات کریں تو اس میں کلورینٹرا نیلی پرور اور اس میں تھایا ماتھاکسم کا مکسچر ہے یہ سی میلی لیٹر استعمال کی جا سکتی ہے تاں دوستو اگر اریسٹا کمپنی دی گل کر یہ ترنر جس میں متھاکسی فینازائیڈا سو میلی لیٹر استعمال کی جا سکتی ہے تاں دوستو اگر ہم بات کریں ریڈینٹ کے مطلق اس میں دوستو سپنٹو رام چالیس میلی لیٹر کے حساب سے موجود ہے لہٰذا دوستو اپنی فصل کے اندر ہیڈ کو ذرا کھول کے دیکھیں اس کے اندر امریکن سنڈی حملہ آور ہو چکی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہیڈ کے اندر امریکن سنڈی کا حملہ ہو چکا ہے دمیدار حضرات اپنی اپنی فصل کا بغور معاینہ کریں یہ سنڈی شناخت میں کیسی ہے ہم اس کے انطلق علیدہ سے ویڈیو ضرور بنائیں گے لیکن دوستو اس ہیڈ کے اندر امریکن سنڈی کا موجود ہونا میں نے مختلف فصلوں کے اندر دیکھا گیا ہے دہازہ امیدار حضرات اگر اس وقت ان کے کھتوں کے اندر امریکن سنڈی کا حملہ ہے تو فلوبینڈامائیڈ، ایمامیکٹن، کلورنٹرانیلی پلور، پلس تھایامیتھاکسم، یا میتھاکسی فینازائیڈ، یا سپرنٹو رام کا زہر مقدار اور مناسب کمپنی کی جو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں اس کو امریکن سنڈی کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو اگر اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ پھولوں کے اوپر ملاور ہوگی اور جس سے آپ کا نقصان ہوگا بیج نہیں بنیں گے اور پھر بھی کنٹرول نہ کیا تو یہ بیجوں کو کھا کے آپ کی پیداوار کم کر دے گی دوستو آج کی معلومات یہی تک اور یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچائیں اور اس کے علاوہ دوستو ساتھ ساتھ میرے چینل کو یعنی ان فارمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ویڈیو ملتی رہے نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم انکل میرے پیسے پیسے؟ اے کون سے پیسے ہوئے؟ چیزیں جو کھریدی ہیں اس کے پیسے انکل اے چیزیں ہم نے تجھ سے کھریدی کہاں ہیں ہم نے تو چھینی ہے یہ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں کیا صحیح نہیں کر رہے ہیں جا جا کے اپنے باپ کو بلائیں ایک سہارا نامیہ باپ ہے نامیہ باپ ہے اللہ ہم اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد